اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عنام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر اکسو اکتالیس سے آیت نمبر اکسو پچاس تک دس آیتیں ہیں الحمدللہ کفاؤ سلام و لا عبادہ اللذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُقْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِحُ وَغَيْرَ مُتَشَابِحِ قُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ جَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے اور خجور اور فصلیں پیدا کی ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں اور زیتون اور انار پیدا کیے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَةً قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوهُ مُبِين اور پیدا کیے اس نے چوپائیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے بستقد اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطانوں کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سمانیت ازواج مِنَذَّانِ سَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ سَنَيْنِ قُلْآدَّ قَرَيْنِ حَرَّمَا مِلْعُنْفَيَيْن اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْعُنْفَيَيْن نَبِّعُونِ بِعِلْمِ انْكُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ آٹھ قسمیں پیدا کی ہیں دو بھیڑ میں سے اور دو بکری میں سے اے نبی کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْعِبِلِ ثَنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ ثَنَيْنِ قُلْآدَّ قَرَيْنِ حَرَّمَا مِلْعُنْثَيَيْنِ اور دو اونٹوں میں سے اور دو گائوں میں سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاقیدی حکم دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمَنَ لَا طَائِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا اِن يَكُونَ مَيْتَهِ اَوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزیر فَإِنَّهُ رِشْسٌ أَوْفِسْقًا أَوْحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اسْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے نبی کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت کیونکہ وہ ناپاک ہے یا وہ فسخ ہو کے زبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرتی کے وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي غُفُر وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُهُمَا عَوِ الْحَوَایَا وَمَخْطَلَطَ بِعَظْمِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھوں یا آتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی اور بے شک ہم سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُرْ رَبُّكُمْ زُو رَحْمَتِ مُوَاسِعَةَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے ہو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْشَاءَ الْحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا قُلْ حَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعَ هَوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے براور ٹھہراتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر اکسو اکتالیس سے آیت نمبر اکسو پچاس تک دس آیتیں سنی اس کا ترجمہ بھی سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پھلوں چوپائوں دانوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہے اللہ ہی کسی چیز کو حلال کرتا ہے کسی چیز کو حرام کرتا ہے پھر اس کے بعد اسراف سے منع کیا گیا کہ اسراف نہ کرو حضور خرچی نہ کرو اس کے بعد چوپائے کے فائدے بیان کیے گیا کہ تمہارے کیسے کام آتے ہیں پھر اسی طرح کہا گیا کہ تم چوپائوں کے گوشت کھاؤ جانوروں کے گوشت کھاؤ جو جانور تمہارے لئے حلال ہے اور شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ یہودیوں پر رسم و رواج کی وجہ سے کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کر دی گئی حرام چیزوں کا پھر اس کے بعد ذکر آیا یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حلال کو حرام کر دیا ہے پھر اسی طرح کہا گیا کہ یہودی ملون ہیں وہ ہیلہ سازی کرتے ہیں اور ادھر ادھر سے اپنا کام چلا رہے ہیں ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ہم ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 141-142 اللہ ہی نے پھلوں دانوں اور چوپائوں کو پائدہ فرمایا ہے اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پائدہ کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے معروشات کہا جاتا ہے وہ درختوں کی بیلیں ہیں جو چھپروں پر منڈیروں پر ہوتی ہے جیسے انگور ہے ترکاری وغیرہ ہے غیر معروشات جس کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتی زمین پر پھیلی رہتی جیسے کھربوزہ ہے تربوزہ ہے ایسے درخت ہیں یہ تمام بیلیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہوتی ہے درخت اور خجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمام چیزوں میں خوشبو پائدہ کر رہا ہے اور تمام چیزوں کو پائدہ کرتا غور کرے پانی ہے سب چیز برابر سے سہراب ہو رہے ہیں لیکن جو چیزیں اس سے نکلتی ہیں جو پھل نکل لیں جو پھول نکل لیں سب کا مزہ الگ الگ ہے سب کی خوشبو الگ الگ ہے کون ہے جس نے یہ چیزیں اس کے اندر ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے پھر اس کے بعد کہا قلو من ثمرہ اذا اس مرا ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں یعنی جب پھلدار ہو جائے تو تم ان کا پھل کھاؤ تو پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نعمت کے طور پر رکھا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو وہ آدمی اس نعمت کا شکریہ ادا کرے پھر آگے کہا جا رہا آیت نمبر 141 میں ہے اور جس دن پھل توڑو یا اپنی کھیتی کو کٹو تو اس کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو یہ آیت جو ہے زکاة کے سلسلے میں یعنی زمین سے جو چیز اگے گی اس کے لیے تم زکاة ادا کرو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عام صدق و خیرات ہے لیکن اکثر کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے فرض ہے اس طریقے سے کہ زکاة دینا فرض ہوگا جس کی کھیتی میں وہ چیزیں آئے گی کون سی چیزیں جس کا تذکرہ ہے کھیتی سے گلہ کاٹنا ہے پھر اسی طرح پھل کو درختوں سے اتارنا ہے اس کے حق ادا کرنا حق ادا کرنے کا مطلب یہ آیا کہ غلے جو نکلیں گے جیسے گیہوں ہیں چاول ہے جو ہے ڈال ہے پھر اسی طریقے سے پھل وغیرہ میں خجور ہے انگور ہے اس کا تذکرہ ہے پانچ وسق سے کم غلے میں اور پھل میں زکاة نہیں ہے ایک وسق ساٹھ ساکہ ہوتا ہے ایک وسق جو ہے وہ ساٹھ ساکہ ہوتا ہے اور ایک سا ڈھائی کلو کا تو ساٹھ سا ایک سو پچاس کلو ہو گیا تو ایک سو پچاس کو پانچ سے ضرب دینے پر ساٹھ سو پچاس کلو ہوتا ہے تو پانچ وسق ساٹھ سو پچاس کلو ہے اسی کو ساڑھے ساٹھ کنٹل بھی کہتے ہیں اسی کو ساڑھے انیس من بھی کہا جاتا ہے اور سو کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے سعی بخاری کی ایک حدیث سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چورا سی لَيْسَ فِي مَا أَقَلُّ مِن خَمْسَتِ أَوْسُقٍ صَدَقَتٌ کہ پانچ وسط سے کم میں زکاة نہیں ہے خجور کی جو زکاة ہوگی وہ خشک خجور کی شکل میں نکالی جائے گی اور انگور کی زکاة کو خشک انگور یعنی کشمس کی شکل میں نکالی جائے گی ادا کی جائے گی حدیث پر غور کر لیں کہ جو چیزیں زمین سے پائدہ ہوتی ہیں اس کے لئے زکاة نکالنا یہ کیسے ہوگا کتنے میں دیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے بائلش نازل کی اور اس سے کوئی پائدہ وار ہوئی تو اس میں کتنا نکالنا ہے پھر اسی طریقے سے ہم نے خود اپنا پانی دیا ہے سی چائی کی ہے ٹیول لگایا اپنا پانی لگایا تو اس میں کتنا دینا ہوگا تو حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو تراسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ما سقت السماء والعیون وکان عثریا الاشرو آسمان سے چشمے سے پانی جو حاصل ہو تو اس میں سے دسویں حصہ نکالنا ہے وما سقیا بالنزحی نصف العشر اور جو تم سہراب کرتے ہو یعنی ٹیول کے ذریعے اپنا پانی ڈالتے ہو تو اس پانی پر ایسا ہوگا نصف العشر بیسوں حصہ ادا کرنا ہے تو بیسوں حصہ زکاة نکالنا ہے تو ناظرین اکرام زمین سے جو چیز نکلتی ہے لوگوں کو دینا ہے اسلام کے اندر زکاة جو ہے وہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے اگر لوگ چانت کے حساب سے اپنی زکاة سال میں ایک مرتبہ ڈھائی فیصد نکالیں تو بڑا فائدہ لیکن اس میں زکاة نکالنا ہے کیسے اگر آسمان سے بارش ہوئی اور بارش سے کوئی چیز اگی پھر اس کے بعد وہ ساڑھے ساتھ کنٹل تک وہ چیز ہوتی ہے جیسے گہوں ہے چاول ہے ڈال ہے تو کیا ہوگا اس میں سے دسوں حصہ نکالنا ہے لیکن اگر ہم نے اپنا پانی لگایا یعنی سہراب کیا ٹیویل کے ذریعے نہر کے ذریعے پانی ہم نے اپنا لگایا ہم نے اپنا پیسہ لگایا ہے تو اس میں سے بیسوں حصہ نکالنا رہے گا تو یہ تذکرہ ہوا کہ زمین سے جو چیز اگے تو اس میں بھی زکاة نکالنا ضروری ہے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو سکے اس کے بعد کہا گیا وَلَا تُصْرِفُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اور اسراف سے کام مت کرو یعنی فضول خرچی مت کرو یعنی بہت زیادہ ایسا بھی مت کرو کہ تجاوز کرنے لگو حس سے آگے مت بڑھ جاؤ کہ مال بہت زیادہ دے دو تو تم فقیر ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے بلکہ جتنی لیمٹ بتائی گئی ہے وہ تنا دو اپنی طاقت میں رہا کے کام کرو اپنی طاقت سے زیادہ کام مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اس سے کیا رہے گا نقصان ہو جائے گا تمہارا پھر ایک جگہ ایک آیت میں ہے سرعہ راب سر نمبر سات آیت نمبر اکتیس وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ خَاؤُ پِيُو اور فضول خرچی مت کرو اسراب مت کرو بیجا نہ اڑاؤ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر اکسو بیالیس میں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا چوپائےوں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں انعام چوپائے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام انعام رکھا گیا ہے اس میں جانوروں کا تذکرہ ہے اور اس طریقے سے جانور جو ہیں وہ تمہارے کام آتے ہیں اس طریقے سے کچھ جانور پر تم سواری کرتے ہو اور کچھ جانور کا گوشت کھاتے ہو کچھ جانور کے بال سے فائدہ اٹھاتے ہو کچھ جانور کے اون سے فائدہ اٹھاتے ہو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر بھی سورہ کا نام رکھ دیا تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کے فائدے کیلئے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے حمولہ کہا جاتا ہے جس پر بوجھ لادہ جائے بوجھ اٹھانے والے جانور جیسے اونٹ ہے بیل ہے گدھا ہے وغیرہ یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں فرشہ کہا جاتا ہے وہ جانور جو زمین سے لگے ہوئے جیسے بکری ہے بھیڑ ہے تو یہ تو سواری کے کام تو نہیں آتے لیکن ان کا گوشت کام آتا ہے پھر اسی طریقے سے بھیڑ کے ان کام آتے ہیں تو فائدے کے لئے تو ہے تمہارے لئے تو یہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تم لوگ اس سے فائدہ اٹھاؤ جانوروں کے فائدے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اکھتر اور بہتر پر غور کیجئے اولم یرو انہا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان لوگوں کے لئے جو کچھ پیدا کیا اپنے ہاتھ سے چھوپائے بھی ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو مالک بنا دیا پھر اسی طریقے سے ہم نے ماتحت کر دیا تو بعض ایسے جانور ہیں جس کی تم سواری کرتے ہو اور ان میں سے کچھ بعض ایسے ہیں جن کو تم لوگ کھاتے ہو غور تو کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھے سٹھ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسِ وَدَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشْارِبِينَ اور بے شک تمہارے لئے چھوپائیوں میں سے بھی مقام عبرت ہے غور کرو کہ ان کے پیٹوں میں تو گوبر ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خون کے درمیان سے اس کے بیچ سے خالص دودھ نکال رہا ہے جو پینے والوں کے لئے نہایت خوشگوار ہے جانور چارہ کھاتا ہے آپ دیکھ لیئے چارہ کھانے کے بعد کیا ہوتا گوبر بھی بند ہے پھر اسی طریقے سے اس سے خون بھی بند ہے پھر اسی طریقے سے دودھ بھی بند آئے تو کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا ایک چارے کے ذریعے ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ کیا سشتم رکھا ہے اور کس طریقے سے دودھ جو ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان سے آتا ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے پینے والوں کے لئے بہت اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جانور ہے تمہارے لئے فائدہ کیے گئے ہیں تم ان سے فائدہ اٹھاؤ ان کے گوشت کھاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو شیطان کی پیروی نہ کرو اس لئے جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کو کھانا چاہیے جو حرام قرار دیا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوهُمْ مُبِينَ شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو اس کے طور طریقے پر مت چلو وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لئے حلال قرار دیا اس کو وہ حرام کر دینا چاہتا ہے غلط باتیں تم کو سکھاتا ہے غلط باتیں تم کو بتاتا ہے پھلوں کے بارے میں پھر اسی طریقے سے کھیتیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ تم اپنے بوتوں کے لئے وقف کر دو پھر اسی طریقے سے یہ جانور بوتوں کے لئے چھوڑ دو اللہ نے حلال کیا ہے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر چھے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن بنا لو شیطان اپنے گروہ والوں کو بلاتا ہے لیاکونو من اصحاب السعیر تاکہ وہ لوگ جہنمی ہو جائیں سور عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ستائیس میں ہے اے آدم کی اولاد شیطان تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے جس طریقے سے تمہارے ماباپ آدم کو اور ہوا کو جنت سے نکلوایا تھا ینزعوانہما لباسہما جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیئے لیوریہما سواتہما تاکہ ایک دوسرے کے سطر کو دکھا دے ملکل وہی ہوا اس لئے شیطان کی پہر بھی مت کرو یہ چکنی چبری باتوں کے ذریعے تمہارے قریب آتا ہے اور تم کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو تمہارے لئے نقصان دے اس لئے ذرا بچ کے رہو پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 143-144 میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے جانور کا تذکرہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لوگوں پر احسان ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جانور دیا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن لوگ خود حرام کر کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں اپنی طرف سے ان لوگوں نے منع کر لیا کہ جی ہم یہ نہیں کھائیں گے ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے یہ ہمارے لئے صحیح نہیں اس نے کہا ہے اس لئے اسی کا ذکر ہے رسم و رواج یہ پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں ایسا نہیں منع کیا جارہا آٹھ قسم کے جانور ہیں بھیڑ میں سے دو قسم کے پھر اسی طریقے سے بکری میں سے بھی دو قسم کے اور اونٹ میں سے بھی دو قسم سے ہیں یعنی نر مادہ میل فی میل پھر اسی طریقے سے اور گائے میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ میل اور فی میل دو قسم یہ بدل ہے سمانیت سے دو قسم جو ہے یہ سمانیت سے بدل ہے اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے جانوروں کا تذکرہ اس طریقے سے فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال قرار دیئے اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے حلال کیا ہے اونٹ حلال ہے حلال کیا ہے گائے حلال ہے حلال کیا ہے بکری حلال ہے حلال کیا ہے بھیڑ حلال ہے میل اور فی میل دونوں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا لوگ اپنی طرف سے اگر اس کو حرام کر لیں تو لوگوں کا نقصان ہے اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا اللہ نے یہ کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں آج بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے جی فلا جانور اس کا استعمال مت کرو اس کا کھانا حرام ہے حلال نہیں ہے لوگ گمراہ کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا آگے آیت نمبر 145 ہے اس کے اندر ذکر ہے حرام چیزوں کا اس سے پہلے ذکر تھا کہ اللہ نے حلال کیا تھا تو تم نے اس کو حرام کر لیا اب اللہ حرام کر رہا ہے کونسی چیزیں حرام ہیں اس کو ذرا غور سے سنو اس آیت کے اندر چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ چار چیزیں ہیں اور بھی چیزیں حرام ہیں لیکن اس آیت میں چار چیز کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے میرے اوپر جو وحی کی گئی ہے کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں سب حلال ہیں ہاں جو چیز حرام ہے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا حرام میں سے چند یہ ہے مردار حرام ہے او دمم مصفوحن بہتا ہوا خون سور کا گوشت حرام ہے کچھ لوگ ایسے ہیں سور کے گوشت کا استعمال کرتے ہیں اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ چیز حرام ہے پھر آگے کہا جارا او فسقا اوہل لغیر اللہ بھی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا جائے یا کسی اور کے نام پر قربانی دی جائے چڑھاوا چڑھایا جائے تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے پھر آگے کہا اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے نہیں ملنا کھانے کو تو جان بچانے کیلئے ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کھالے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو حسے گزرنے والا نہ ہو آگے ہے آیت نمبر ایک سو شالیس ایک سو سیتالیس ایک سو اور تالیس ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس میں یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے حلال کو حرام قرار دے دیا حرمنا کل رضی زفر ہر ناخن والے جانور حرام چربی حرام تھی گائے کی چربی پھر اسی طریقے سے بکری کی چربی حرام تھی صرف وہ چربی حرام نہیں تھی جو گوشت کے ساتھ لگی ہو ہڈی کے ساتھ لگی ہو تو اس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر ایک سو سیتالیس میں فقو رب و کمزور حمت واسعہ آپ کہہ دیجئے آپ کا رب تو رحمت والا ہے اور آپ کا رب اتنا زیادہ کریم ہے کہ آپ کے رب کی سختی کو مجرم قوم سے کون ہٹا سکتا ہے تو یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے لیکن جو مجرم قوم ہے اللہ کے پکڑ ان کے ساتھ خاص ہے اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں آپ اس پر غور کریں سورہ حجر سورہ نمبر پندر آیت نمبر امچاس اور پچاس نبع عبادی انی انالغفور الرحیم وانا عذابی هوالعذاب العلیم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے خوشکبری سنا دیجئے بول دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور میری پکڑ بھی بہت سخت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور اللہ پکڑنے والا بھی ہے رحم کس پر کرے گا جو رحم کرنے کے لائق ہے پکڑے گا کس کو جو حد سے زیادہ گزر جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے ہیں اس کے بعد یہ ہے اور اللہ ہی کی حجت غالب آنے والی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ ہدایت پر آ جاتے لیکن اللہ کی حکمت ہے اللہ کی مسلحت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی مسلحت کے تحت تمام کام کو چھلا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 150 کے اندر کہ تم لوگوں نے جو حرام قرار دے دیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ دادا اور ہم اس لئے شرک کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے ہم نے جانور کو حرام کر لیا تو بس یہ اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے کہا دلیل لیا وہ کہاں اللہ نے کہا ہے دلیل حاضر کرو تم لوگ حاضر کر سکتے ہو تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا اگر وہ گواہ لیا ہیں آپ گواہی مت دیجئے وہ لوگ تو بس پیروی کرنے والے ہیں اپنی خواہشات کی اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ تھا اللہ تعالیٰ صدوہ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی تفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے دور رکھے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصحابہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ